السلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل افتر گوری سابب چیئرمین ایکٹ رولز اینڈ ریگولیشن کمیٹی نیشنل کونسٹ فر ہوم پیتھی گورنمنٹ آف پاکستان اسلام آمباد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ہیلتھ کیر اسٹیبیشمنٹ ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا شکر بزار ہوں کہ جو آج الاس صبح میں نے ویلاغ اپلوڈ کیا تھا کوئی دو بجے کے بعد غالباً میں نے وہ اپلوڈ کیا تھا تو ابھی کوئی چوبیس گھنٹے بھی اس کو پورے نہیں ہوئے ہیں تو اس میں میری توقع سے بھی بڑھ کر اس میں ویوز آئے ہیں اور کوئی تین سو تیس کے قریب جو ہے ویوز اب تک اس میں آ چکے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری حوصلہ آئی ہے اور آپ لوگوں نے اس ویلاغ کو جو اس سے پہلے تھا وہ اس کو بڑا پسند کیا ہے اور مجھے اس سے بڑی تقویت ملتی ہے کہ جب آپ لوگ کے کمنٹس آتے ہیں اور مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے اور پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی جو آرہا ہے اس کی روشنی میں نیکسٹ ویلاغ کو جو ہے وہ میں بہتر مزید بہتر بنانے کی کوشش کروں تو یہ جو بیلاغ میں نے آج صبح اپلوڈ کیا تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیے بہت سے سوالات جو ہیں وہ لوگوں نے کیے تو میں نے یہ چاہا کہ میں یہ سوالات آپ کے سامنے بھی رکھوں اور میں کوشش کروں گا ان کا جواب جو ہے وہ دینے کی اور ان سوالات پہ اپنا جو ہے تفسرہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا پہلا سوال تھا کہ جی امیدوار جو بلا مقابلہ اب انتخب ہوتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے انونسمنٹ کیسے ہوتی ہے دوسرے سوال تھا کہ الیکشن کی تاریخ عدالت نے کیوں نہیں دی تیسرے سوال لوگوں نے جو کیا وہ آج وہ یہ تھا کہ اگر رسپانڈنٹ اپیل میں چلے جاتے ہیں تو پھر الیکشن کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے اور چوتھا اور آخری سوال بہت سارے لوگوں نے کیا کہ الیکشن کب ہوں گے تو میں ان کا باری باری جواب جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں سب سے پہلا سوال جو ہے کہ جی بلا مقابلہ انتخاب کا کیسے طریقہ کار کیا ہے اس کا انونسمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے تو پچھلے بھی لوگ میں بھی میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کیا تھا لیکن آج میں آپ کو سادہ لفظوں میں جو ہے وہ بیان کروں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح سے یہ بلا مقابلہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے تو دیکھیں جو جنرل سیٹ ہیں جن پر الیکشن ہوتا ہے بنجاب میں وہ پانچ سیٹیں ہیں سندھ میں تین سیٹیں ہیں اور کے پی کے میں دو ہیں اور بلوچستان کی ایک سیٹ ہے اسی طرح سے ٹیچنگ سٹاف کی جو سیٹ ہیں وہ دو سیٹ ہیں جو پورے پاکستان سے جو ٹیچر حضرات ہیں وہ ووٹ کاؤس کرتے ہیں تو اب بلا مقابلہ کیسے منتخب ہوگا دیکھیں اگر سبب میں پنجاب کی بات کروں پنجاب میں پانچ سیٹیں ہیں اب اگر جن لوگوں نے درخواستیں جمع کرائی ہیں ان کی تعداد پانچ ہے یا پانچ سے کم ہے تو پھر یہ لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے اگر پانچ سے زائد ہیں تو پھر ان سیٹوں پر الیکشن ہوگا تو لوگ جو آج سوال پوچھنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہونے جا رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں الیکشن لڑیں گے تو جو میری اطلاع ہے جو ذرائع کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جو پیٹیشنر ہیں تاہب نظامی صاحب انہوں نے جو رٹ کی تھی اس رٹ کا نہ تو کسی کینڈی ریٹ کو علم تھا نہ ہی منسٹری کو علم تھا اور نہ ہی ریٹرننگ آفیسر کو علم تھا روڈیٹ فائل ہوئی اور اسی عدالت نے اسلامباد آئی کورٹ نے سی دے دیا اور وہی روز تھا جس روز ساڑھے تین بجے تک جو کینڈیڈیٹس تھے جو کورنگ کینڈیڈیٹس تھے یا جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپنی کاغذات نامزدگی واپس لینے تھے اسی تاریخ کو جس روز وہ سٹے ہوا اس روز ساڑھے تین بجے تک کا ٹائم تھا اور ساڑھے تین بجے تک کسی کے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایک ریٹ پیٹیشن اس طرح کی ہوئی ہے اور اسٹے آیا یہ تو پیٹیشنر جو ہے وہ خود اس اسٹے کی کاپی لے اس آرڈر کی کاپی لے اور وہ منسٹری میں پہنچا اور منسٹری میں اس نے ڈائری کروایا وہ آرڈر جو ہے اور یہ اسی ڈیٹ کو ساڑھے چار بجے چار پہنتیس پہ انہوں نے ڈائری کروایا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت تک جتنے بھی پارٹیاں تھی جتنی پارٹیوں کے بھی جو کبرنگ کینڈیٹس تھے ان سب نے اپنے کاغذات واپس کر لیے تھے لے لیے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حبود جو ہے وہ موجود ہے تو اگر تو وہ واپس ہو گئے ہیں اور دوسرے کوئی کانڈیٹس موجود نہیں ہے یعنی دیکھیں دو تو گروپ تھے ایک پی ایچ ایمی کا گروپ تھا اور ایک الائنس تھا اور دوسرے کچھ لوگوں نے انڈیپینڈنٹ بھی اپنے کاغذات جمع کرائے تھے کچھ جن لوگ جو لوگ میمبر سے ان کے کاغذات تو جو ہیں وہ مسترد ہو گئے اس کورٹ کے فیصلے کی بیئے سے اور اگر کورنگ کینڈیٹس نے بھی جو ہے وہ کاغذات اپنے واپس لے لیے تھے تو پھر الیکشن ہوگا اگر پانچ کینڈیٹس اگر رہ گئے اس میں ٹوٹل پانچ کینڈیٹس تو پھر تو یہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے لیکن اگر پانچ کے بیئے چھ یا سات ہوں گے تو پھر ان سیٹوں پہ انتخاب ہوگا اور الیکشن ہوگا میں مثال یہ دیتا ہوں آپ کو سندھ کی تین پوستیں ہیں اگر وہاں سے تمام لوگوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے تھے اور وہ تین لوگ رہ گئے تھے تو وہ تینوں کے تینوں بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے امیدواروں کی اس میں وہ لوگ جو ہیں وہ جو جن لوگوں نے جو اہل تھے وہ لسٹ میں آ جائیں گے اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ الیکشن ہو رہا ہے یا یہ لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں تو انتظار کرنا ہوگا ہمیں اس کا حتمی فیرس کا کہ وہ جاری ہوگی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بلا مقابلہ کتنے ہوئے ہوئے یا نہیں ہوئے اور الیکشن کتنی سیٹوں پر ہو رہا ہے دوسرا سوال تھا کہ الیکشن کی تاریخ عدالت کیوں عدالت میں کیوں نہیں دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخیں نہیں دیتی ہیں اور جو ان کے پاس منڈیٹ ہے وہ اس کے مطابق وہ اپنا کام کرتی ہیں دیکھیں جو تاریخ دینا ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے فیڈل گورنمنٹ کا کام جو انیشیل دیٹ دینا ہے اور جو اس نے کیا ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے نوٹیفکیشن جاری کیا اس میں اس کی ڈیٹ اناؤنس کی الیکشن کی اور اس ساتھ ہی ریٹرننگ آفیسر کو بھی نوٹیفائی کیا اور اس کے بعد جو ہے ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس نے آکے اپنا باقی جو ہے وہ پروسس شروع کیا اور وہ پروسس جو وہ پہلی ڈیٹ دینا ہے وہ منسٹری کا کام ہے اور وہ فیڈل گورمنٹ نے جاری کر دی لیکن اب جو ڈیٹ دینا ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کا کام ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نے دینی ہے کیونکہ جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ میں نے کل کہ اس میں ویلاغ میں جو ہے پڑے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے اگر آپ مزید اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اس کو ویلاغ کو ملاحظہ فرمائیے اس میں انہوں نے وہ کہا ہے کہ جی ریٹرننگ آفیسر یہ ریسپانڈنگ نمبر چار اور پانچ کو چونکہ یہ قانونی طور پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کاغذات منظور ہوئے ہیں ان کو مسترد کیا عدالت نے اور کہا کہ اور بھی کوئی میمبر اگر الیکشن ریڈ رہا ہے تو اس کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جاری کرے گا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس سٹیج پہ یہ انتخاب کا عمل رکا تھا یہ شیڈول جو پروسس ہو رہا تھا وہ رکا تھا پورٹ کے سٹے کی وجہ سے اس کے بعد کے جو سٹیپس ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر نے وہیں سے شروع کرنے ہیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ اس نے دینی ہے اور وہ الیکشن اس نے کروانا ہے تو یہ ریٹرننگ آفیسر کی ہے تو اس میں جو ہے اب جو صورت آل ہے اس میں جو لوگ الیکشن کے اہل ہیں لڑنے جا رہے ہیں وہ انہیں یہ فیصلہ لے کے اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس جانا چاہیے اور درخواست دینی چاہیے کہ یہ کوٹ کے آرڈرز ہیں اور اس کے مالے کریں اور جاری کریں اس کو اور الیکشن کی ڈیٹ دیں تو یہ ریٹرننگ آفیسر کا کام ہے اور اگر یہ پیٹیشنر یا دوسرے لوگ جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اگر ریٹرنگ آفیسر سے مل کر یہ مطالبہ کرتے ہیں تو وہ پابند ہے اس چیز کا کہ وہ ان کو جواب دیں اچھا اب اگر تیسرا ہے کہ اگر ریسپانڈنٹ اپیل میں جاتے ہیں تو الیکشن کتنا ڈیلے ہو سکتے ہیں اچھا یہ تو میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت بڑا واضح ہے اور قانون کی تشریح کی ہے تو موزز جیسٹس صاحب نے جو اپنے فیصلے کے سپورٹ میں چار فیصلوں کی سائٹیشن بھی اس میں لگائی ہے پیش کی ہے اور بڑا ہی یہ یعنی قانون کی تشریح کی ہے اب اگر ریسپانڈنٹ جو ہیں وہ اگر جاتے ہیں وہاں پر سپریم بورٹ میں جاتے ہیں اپیل کرتے ہیں تو انہیں اس قانون کے مقابلے تھی کہ اگر آپ کہیں کہ پہلے بھی اس طرح سے ہوتا رہا یا قانون اس کا یہ مقصد تھا یہ چاہتے تھے تو یہ سلسلہ جو ہے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو ریسپانڈنٹ کے وکیل جو ہیں جیسے کہ جل صاحب نے موقع دیا تھا کہ آپ مجھے دے دیں مقابلے میں کوئی آپ کے پاس موجود ہے تو پھر وہ آپ مجھے دے دیں تو میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں لیکن یہ لوگ نہیں دے سکے تھے لہذا میرا تو یہ ماننا یہ ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پہ یہ اپیل کرتے ہیں تو چونکہ تمام چیزیں فیصلے میں موجود جیسا وہ ریٹرننگ آفیسر آناؤنس کریں گے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچے گا اور اگر وہ یہ جو ریسپانڈنٹ کے وکیلیں کوئی اس طرح کا قانون پیش کر دیتے ہیں جو اس قانون کو جو نو تھری ہے اس کو رد کرتی ہوگی کوئی قانون ایسا ہوگا کہ اگر اس کو رد کرتا ہوگا تو پھر تو ملنے کے چانس ہیں اور اگر ہو جائے گا تو پھر الیکشن کا پروسس جو ہے وہ رکھ جائے گا اور جب تک کوٹ اس کا فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک الیکشن جو ہے وہ منقل نہیں ہوگا چوتھا اور آخری سوال جو ہے وہ اہم نومبر سے پہلے پہلے الیکشن کروانے گا آپ دیکھ لیں اگر آپ پچھلا میرا ویلوگ دیکھ لیں اس میں جو پیرا نومبر گیارہ ہے اس کے لاسٹ میں جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس کو یقینی بنائیں گے الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنائیں گے اور کونسل کی موجودگی کو یقینی بنائیں گے یعنی کونسل کی موجودگی میں آپ الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنائیں گے تو یہ پابند ہے کہ پندرہ نومبر سے پہلے پہلے انہوں نے الیکشن کروانا ہے اگر پندرہ نومبر سے پہلے یہ الیکشن نہیں کرواتے تو ایکٹ کی خلاف ہو جائے کی کیونکہ اگر کونسل موجود ہی نہیں ہے تو پھر کیا چاہیے پھر ایک ایڈنیسٹیٹر درکار ہوگا اور ایک تو ایکٹ کے تحت پابند ہے دوسرا کوٹ کے آرڈر کے مطابق وہ پندرہ نومبر سے قبل الیکشن کروانے کے پابند ہیں اگر وہ نہیں کرواتے تو کنٹینڈ کوٹ لے گی تو الیکشن ہر صورت میں پندرہ نومبر سے پہلے ہونے چاہیے اگر آرڈر کی تعمیل ہوتی ہے پہر بھی ہوتی ہے تو پندرہ نومبر سے پہلے ہونے چاہیے اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کے توہین عدالت کے مرتقب ہوں گے اور ان کے لئے اچھا نہیں ہوگا تو یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات جو ہے وہ میں نے دیئے ہیں آپ کو اور اگر آپ کو یہ ویلاؤگ اچھا لگے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور یہ شیئر کیجئے کہ یہ ریٹننگ آفیسر ساتھ تک بھی پہنچ جائے یہ ویلاؤگ تا کہ وہ قانون کی خلاف ورزی سے یا اس آرڈر کی حکم عدولی سے بچ جائیں اور الیکشن ٹائم پہ منقض کروا دیں تو اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ ویلاؤگ تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اردگیز رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھ اللہ حافظ